اسلام علیکم فرنڈز آج ہم گجر ہسٹری کے پارٹ 3 کے اوپر بات کریں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو 1998 کے اندر رانہ علی حسن چوہان صاحب نے نکھا تھا اور رانہ علی حسن چوہان صاحب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 1960 کے اندر انہوں نے گجر ہسٹری کے اوپر پانچ جلدوں کے اوپر مشتمل ایک بک لکھی تھی تاریخِ گجران کے نام سے جو مشہور ہے سارے دوست اس بک کے بارے میں جانتے ہیں بہت سارے دوستوں نے پڑھی بھی ہوگی جن دوستوں نے نہیں پڑھی یا وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ گجر فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے اوپر بکس کے کولم کے اندر میں جو ہے وہ شاملہ لے اسی طرح سے شارٹر ہسٹری آف گجر یہ بھی رانہ علی حسن صاحب نے ان پانچ جلدوں کو مختصر کر کے لکھا ہے جو انگلیش میں ہے جو ہمارے دوست اور دو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے ہے اسی طرح انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا 1998 کے اندر گجر ہسٹری کے اوپر جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت سے دوست اترازات کرتے ہیں بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ اترازات کرتے ہیں ان اترازات کے جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک لیٹر کا جواب دیا تھا جو تقریباً تیرہ چودہ پیجز کے اوپر مشتمل ہے میں یہ چاہ رہا تھا میں نے کافی دفعہ اس کو شیئر تو کیا ہے فیس بک اور بھی سورسز کے اوپر لیکن میں یہ چاہ رہا تھا میرے وہ دوست جو اٹھو نہیں پڑھ سکتے آج ان کے لیے میں اس کو آرڈیو میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو یہ اسے زلسلے کی ایک کڑی ہے امید ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گی شکریہ اس لیٹر کو رہنمائے موارکین پارٹ ون کے دور پہ پبلش کیا گیا تھا اس میں رانہ صاحب لکھتے ہیں محترم مکرم راجہ صاحب وعلیکم السلام آپ کا شفقن نامہ موارکہ انیس گیارہ نائنٹی نائنٹی ایٹ موصول ہوا پڑھ کر افسوس ہوا کہ آپ نے ایک علمی بحث کو غلط معنی بہن نہ دیا ہاشا لیلہ میرا مقصد آپ کی یا کسی بھائی کی دل شکنی نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ چوہان گوجر جاٹ راجپود رادریوں میں بھی بائے جاتے ہیں چنگڑوں میں بھی چوہان ہے لیکن کوئی جاٹ یا چنگڑ وغیرہ قدیم چوہانوں کو جاٹ یا چنگڑ نہیں کہتا راجپود دعوے دارے ہیں کہ قدیم چوہان راجپود تھے جبکہ قدیم چوہان گوجر تھے ثابت ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی خاندان کے فرد ہیں وسیمانوں میں یہ دونوں برادریوں ایک ہیں اسی محبہ یا تولد نے مجھ کو آپ کو خط لکھنے پر مجبور کیا تھا اور میں نے سوال کیا تھا کہ گیارہ سو بانوے سے پہلے کوئی حوالہ دے جہاں راجپود قوم کا ذکر آیا ہو آپ نے یوں ہی ہی ہیون سوان کا ذکر کر دیا اس کے سفر نامہ کا ترجمہ وارٹرس نے کیا کسی جگہ راجپود کا ذکر نہیں ہے بلکہ لکھا ہے کہ گوجر سلطنت کا دارالخلافہ بین مال تھا یہاں کا راجہ اٹھارہ صلی اللہ جوان ہے نہائیت کابل ہے بدمت مذہب کا پیرو ہے اصلا خشتری ہے ونسوانگ مہاراجہ ہرش کے دربار میں آیا تھا ہرش کا وزیر بانوٹ اپنی کتاب ہرش چتر میں لکھتا ہے ہرش کے باب پر بارکر وردن نے بین مال کے گوجروں کی نید خراب کر دی تھی مسٹر ہارنل اور جی ایس چٹر جی اور سی وی ودیدیا لکھتے ہیں کہ اسی زمانہ میں گوجروں کی سلطنت برے سگیر میں دوسری بڑی سلطنت تھی آپ نے البرونی کا ذکر کیا ہے اس کی کتاب دو جلدوں میں جس کا انگریزی ترجمہ اسی سچاؤں نے کیا ہے البرونی محمود غزنبی کے زمانہ میں برے سگیر میں آیا تھا اس کی کسی کتاب میں راجپود کا ذکر نہیں ہے ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ گوجرات کا خاص شہر نارائن ہے جو ملتان سے مشرق مل اور مطرزم مغرب میں دو سو پچاس مل ہے اور بلا شعبہ مورخین کے نزدیک یہ گوجرات چوہنوں کا تھا ناران تباہ ہوا اس کے خندرات پر گیرہ سو آٹھ میں اجمیر بسایا گیا اجمیر کے پاس ناران نام کا گونہ اب بھی موجود ہے واضح رہے محمود غزنبی کے زمانہ میں اجمیر اور دلی کے شہر نہیں تھے اہل بیرونی نے کسی دوسرے گوجرات کا ذکر نہیں کیا ہے آپ نے مانک چند چوہان اور محمد بن قاسم کی لڑائی کا ذکر کیا ہے محمد بن قاسم راجستان میں داخل نہیں ہوا مانک چند محمود کے زمانہ کا حکمران تھا ایلیٹ اور ڈاسن نے ہسٹری آف انڈیا ایس ٹولڈ بائی اٹس ہسٹورین تیرہ جلدوں میں لکھی جس میں سات عرب محرخین کی کتابوں کے کتاب بہا ساتھ دیئے ہیں کسی میں راجبوت کا ذکر نہیں ہے البتہ کنوج کے گوجروں کا ذکر ہے راجہ محمد عرب منحا صاحب نے تاریخ راجبوتہ میں کنوج کے حکمرانوں کو گوجر لکھا ہے سب سے زیادہ قطبے کتابیں انہی راجہوں کے ہیں جو ان کو گوجر پرتہار ظاہر کرتے ہیں واضح رہے پرتہار کو آج کل پڑیہار اور پرہار بولا جاتا ہے راجہ صاحب میں نے تو آپ سے ایسے ہی سوال کر دیا تھا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 1192 سے پہلے پریس سگیر میں کوئی قوم راجبوت نام سے موجود نہ تھی عدیب اور چطور کے رانہ صاحب راجبوت نے گوری شنکر، حری چاند عوجہ صاحب کو راجبوت ہسٹری پر لکھنے پر معمور کیا تھا یہ شخص نہائید عالم فاضل ہستی تھے انہوں نے 1926 میں بازوانے ہندی راجبوتانہ کا اتحاس لکھا پہلا باب جغرافی ہے پہلی سطر میں لکھتے ہیں اس علاقہ کا نام گونڈوانا تلنگانا ہے کہ طرز پر انگریزوں نے راجبوتانہ رکھا ہے دوسرے باب میں راجبوت کا ذکر ہے پہلی سطر میں لکھتے ہیں جس طرح راجبوتانہ نام انگریزی دور میں مشہور ہوا اسی طرح لفظ راجبوت مسلم دور میں استعمال ہوا مغلیہ دور میں یا اس سے پہلے اس سے کچھ پہلے راجبوت برادری قائم ہوئی ابھی حال میں رائے چند پاکستانی تاریخ ریگستان لکھی ہے وہ لکھتے ہیں رمائن یا جین گرنٹ میں یا دوسری کتین کتابوں میں راجبوت قوم کا ذکر نہیں ہے راجبوت لفظ بطور قوم بارہ سو اسوی کے بعد استعمال ہوا المختصر بارہ سو اسوی کے بعد قدیم راجاؤں کو راجبوت لکھنے کا رواج چل نکلا انگریزی دور میں رائل ایشیاتک سوسائٹی اور محکمہ سارے قدیمہ قائم ہوا پرانے ریکارڈ سامنے آئے تو پتا چلا کہ دریج سندھ اور گنگا کے درمیان کے قدیم راجگان گجر کہلاتے تھے تو یورپین محرخین نے یہ نظریہ قائم کیا گرجر، ہون، شاک، سیثن اقوام چھٹی سدوی اسویے میں باہر سے آئیں ابو پھار پر ہندو مذہب میں داخل اعلیٰ خاندان راجبوت کہلائے اور ادنا خاندان والے گوجر جاڑ آہیر کہلائے یہ تھیوری آج تک پاکستان کے کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہے حالانکہ گوجروں نے گوجر نام سے ہی بارہ سو اسوی تک حکومت کی اس تھیوری نے گوجروں اور راجبوتوں کو گمراہ کیا راجبوتوں نے اجبیہ میں سیثن راجبوت ایسوسیشن قائم کی انیس سو ستائیس میں شکرگر کے محمد حسن صیف بی اے ایل ایل بی نے جب وہ کالج میں زیر تعلیم تھا ایک پچیس صفوں کا کتابچہ تاریخ گوجرہ لکھی جس میں کہا گیا کہ اگر کوئی گوجر لیڈر راجبوت کہلانے لگے تو وہ پھر بھی اصلاں گوجر ہی رہتا ہے انیس سو اکتیس میں سیالکورٹ کے حافظ عبدالحق نے تاریخ گوجرہ لکھی اور گوجروں کا اصل وطن گوجرستان لکھا انیس سو چوتیس میں عبدالمالک چوہان نے بڑے ڈنگ سے شانے گوجر لکھی لیکن وہ گوجروں کی اصل کے بارے میں دو ٹوپ فیصلہ نہ کر سکے انیس سو پچپن میں انبالہ زلہ گجرات کے اکبر خان نے گوجر کونز لکھی اور گوجر سے ملا دیا انیس سو ساٹھ میں آکر راکم الحرف نے پانچ جلدوں میں تاریخ گوجر لکھی عبدالمالک چوہان وفات پا چکے تھے میں نے ان تینوں کے سامنے قدیم نوشتہ سنسکرت کی اصل عبارت رکھی اور پوچھا آپ لوگ یورپین موررخین کو سند مانتے ہیں یا اپنے بزرگوں کی تحریرات کو سب نے تسلیم کیا کہ گوجر اصل خشتری تھے چنانچہ ان کے بیانات میں نے حصہ پنجب میں رکم کیا ادھر بھارت میں انیس سو پینتیس میں گوجروں کا پر پرارب اتحاس سوری لکھا گیا جس کا دبچہ راجپود کول جاگرہ کے پروفیسر ٹاکر جے پال سنگ راوت نے تحریر کیا کنوج کے شہنشاہ گوجر پرتحار تھے اور گوجر وہ راجپود اصلہ نیک ہیں انیس سو تاریس میں کی ایم منشی صاحب نے امپیرگن گوجر اس کتاب لکھے اور پھر انیس سو چون میں گلوری دیڑ واس گوجر تیش دو جلدوں میں لکھی جس میں بٹی جوہیہ چوہان گہلوٹ پرتحار چندیل پرمار اور سلنگی وغیرہ کی بہم رشتہ داریاں ان کے قطبے کتابیں بیرونی سیاہوں کے سفر نامیں پیش کر کے سب کو گوجر نام سے کتاب نے تحریر کیا انیس سو چھپن میں گوجر اتحاس لکھا گیا جس کا دیپاچہ تھاکر یشبال راجپود ایم اے ہسٹری نے لکھا اور بیان کیا کہ مغربی ہندوستان کی حکومت ہمیشہ گوجروں سے متعلق رہی ان گوجروں کے کچھ زمان کچھ قاندان از مونہ وستہ میں راجپود کہلائے مطرح درمیانی جو زمانہ تھا جیسے یہ بارہ سو کی بات ہو رہی ہے انیس سو چھپن میں بیچنات پوری سامنے گوجر پرتحار پر تھیسس لکھ کر آکسفورڈ یونیورسٹری سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری آسل کی سید ابو زفر ندوی نے اردو میں تاریخ گوجرات لکھی جس میں اس نے صاف طور پر لکھا چاوڑا، تومر، سلنگی، پرمار گیلوڑ، پرڈی آر اور جہانوں کو گوجر لکھا ہے میں خود گوجروں کی گوت چاوڑا یا چاوڑی یا چھاوڑی سے بلاؤں کرتا ہوں اب میں آپ کو صرف دو ایک تصابات پیش کرتا ہوں کلوشری ٹرائب سینڈ کاسٹ پنجاب و سرحد میڈنزل ایپسن نے گوجروں کی خوب برائیاں تحریر کی لیکن آخر میں اسے لکھنا پڑا حصہ اول صفحہ نمبر چھتیس پہ وہ لکھتا ہے ریسنٹ انویسٹگیشن has shown that پرتہار، پڑیار اور پریہار was really only a section of the گوجر and this fact raises strong presumptions that the other fireborn clans the سلنگی، پناور and chuhan must also be gujar origin the tanawas must be assigned a similar origin the gujar empire was of great extent at the beginning of the 19th century it included or dominated boja, lower heimalayas mattsaya, lahore area madarsyal code area koro, harryana یا دی اٹک اور ازارہ یا ونسی بھی بلوچستان and kira kingdoms heli area practically the whole Punjab the gujars gave dynasties to کنوج اجمیر and other states now it is undoubtedly true that the gujar is one of the few great caste or races of northern subcontinent جناب رعیم دادخان مولا شہدائی صاحب نے تاریخ جنت السن لکھی جس میں جس میں تحریر کیا 1816 اسویں میں گوزر قوم کے راجہ ناکبر نے کنوج فتح کیا جہاں انہوں نے 200 سال حکومت کی ان گوزر راجاؤ میں راجہ بوجھ سب سے مشہور راجہ تھا گوزر وں کی ایک وہ پھر لکھتے ہیں کہ کنوج اس زمانے میں برے سگیر کا مرکزی شہر تھا یہ حوالہ جات میں اس لئے پیش کی ہیں کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ سوائے مولوی عبدال مالک چوہان کے کسی نے چوہان کو گوزر نہیں لکھا اس قسم کے حوالے ہزاروں ہیں لیکن میں قدیم لیٹریچر کا قائل مثلا کشمیری کلمن نے گیارہ سو بیالیس میں کتاب راج ترنگ نہیں لکھی جس میں اس نے راجہ جے پال کے دادا لکھن پال کو گوزر لکھا اور مغربی پنجاب کو گوزر بومی لکھا اصلی عبارت کو میں نے حصہ پنجاب میں تحریر کیا مسٹر سٹین نے اس کا ترجمہ گرجارہ دیشہ کیا ہے مسٹر ایٹسن میکنن روز نے گلوشتری آف ٹرائبز آف پنجاب اینٹ اینٹ ایوی ایف پی کے سادوئم صفحہ تین سو چھے پر لکھا ہے شنکر ورمن ایٹ ٹیگ گرجارہ دیشہ مسکورہ تھاکر یش پر راجبو صاحب نے لکھا ہے کہ میں اپنی بزرگ سابق قومیت گجر پر فخر کرتا اور مجودہ گجروں سے مجھے بہت پیار ہے راج صاحب اسی بنا پر مجھے راجبوتوں سے اپنے بھائیوں کی طرح پیار ہے اور راجبوت کسی طرح گجروں کے بھائی بند ہیں آپ کننٹ آٹ کی پورترین خاندان عدیب اور کی پتدا کا حال درچ ہے جو ایک دہاتی لڑکی سے پیدا ہوئے اور قوم پرورش پائی سسود علاقہ میں ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھ رکھے کہ راجبوتوں کا پہترین دوست تھا خاص طور سے عدیب اور والوں کو وہ عزت کی نظر سے دیکھتا تھا اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو راجبوتوں نے اسے بتایا تھا اور اپنے شجرے بیش کیے تھے یہ شجرے تیرہ سو سے شروع ہوتے ہیں جو تاریخی اور مستند ہیں اور راجبوتوں کی ابتدا اسی طرح ہوئی نون داس جولائی انیس سو چرانوے نئی دلی میں گرجر ہسٹری کانفرنس منقض ہوئی تھی موضوع تھا کشان تھا ہیکلا پہلی صدی اسوی تھا تیرمی صدی اسوی مہراشتر کرنا ٹک بنگال لکھو لکھنو بنجاب اندور وغیرہ یونیورسٹیوں کے ہسٹری سکولر نے اپنے مقالعے پڑے جو کتابی شکل میں کنٹریبیشن آف دی گجر انہیسٹری کے نام سے شائع ہو چکے ہیں کسی مقالعہ نگار نے راجبوت کا تذکرہ نہیں کیا راجہ صاحب آپ یہ حقیقت تسلیم کرنے کہ راجبوت تاریخ میں بارہ سو کے بعد نمودار ہوئے دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ راوت راول اور راجہ الکاب ہر قوم استعمال کرتی تھی جنگلی اقوام بیل اور مینا سرجہ وغیرہ کے سردار بھی انہیں اعزازات کے حامل تھے البتہ رانہ خیطاب ان لوگوں کے لئے استعمال میں آیا تھا جو شکست کھانے کے بعد رنثم بور منڈور انہال ہوڑا چتوڑ دارہ گوالیار کے کلوں میں پناہ گزین ہوئے اور تیرہ سو اسوی تک یعنی سو سال تک آزادی کی جنگ لڑتے رہے بیکن بھارتی ودی وان ہندی علوم قائم ہے سیدار تحقیق کے صدر انیس سو چون میں کھنیا لال مانک لال منشی کے منشی تھے انہوں نے بارہ سو تو بارہ پندرہ سو پچیس اسوی کے مانا کو ایج آف رزیسٹنس آف دی گجز نام دیا ہے یہی ازادی کے پروانے فریڈم فائٹر رانہ کہلائے اور یہ سب گوجر تھے یہ ایک طلق حقیقت ہے کہ راجپوتو نے اس دور میں بیرونی مسلمان کو ساتھ دیا تیرہ سو اسوی میں علاو دین خلجی نے چطور کا قلعہ اہنالوڑا اہنالوڑا سوری مجھے زرہ ہو جاتی ہم ریالی سوری فتح کیا اس فتح کے آٹھ سال بعد جن پر باسوری نے گجز راتی زبان میں نام کی کتاب لکھی وہ لکھتا ہے ترہ سی چھپن وکم ورس الات دین سر تان سکی ٹو بایا الوکھا چھوٹ ڈلی پراؤ گجر او دی رانہ پیٹیو ترجمہ یہ تیرہ سو چھپن وکرم سال تھا الاؤتین سلطان نے جلی سے الگ خان کو گجر رانہ کو تباہ کرنے کے لئے بیچا یہ گجر رانہ یہ گے لیا تھا اسی ساتھ رانی پدمنی کا شوہر بیم سین جو ریجنٹ تھا سر راجہ لکشمی گہلوٹ تھا مارے گئے الاؤتین نے مالدیو راج پوت کو چنور سوم دیا تو سسوت کے جنگل سے ہمیر یہ دعویٰ لے کر نکلا لکشمی کے بیٹے اروسی شکاری کا بیٹا ہوں اس نے مالدیو سے قلعہ چھین لیا یہ ہمیر نہ کبھی گہلوڑ کلا نراول جو گہلوڑ کا لقب تھا بلکہ تاریخ میں سے سودیہ کلا بیابان راکستان میں منڈور کے قلعہ میں اکیلا پڑیار گجر بیٹھا ہوا تھا ہمیر نے اس سے منڈور چھین لیا اور اس کا خطاب رانہ خود اختیار کر لیا ملازہ ہو ٹارڈ راجستان حصہ اول صفحہ ایک سو چھوٹر بان سیونٹی فور پیج نمبر ٹارڈ کی لکھی بک راجستان کی راجپودوں میں صرف یہ خاندہ نے جسے رانہ لکھا جاتا ہے صحیح معنوں میں ان میں سانگا بھی رانہ نہ تھا اس نے راجپودوں سے جگین چھینی تھی وہ بابر کے خلاف کرایا پر لڑا تھا ابراہیم لودی کی شکست کے بعد مغلوں کی حکومت قائم ہوئی تو اسکندر لودی کا بیٹا محمود خان اور مہواد کے گونر حصر خان نے سانگا سے وعدہ کیا کہ فتح کی صورت پر اس کے مقبوضات کی سند جاری گر دی جائے گی مغلوں کے خلاف مشترکہ لڑائی گئی لودیوں کی فوج دس ہزار تھی بقایا راج پو تھے لودی جان دور کر لڑے ان کے دونوں لیڈر مارے گئے تو سانگا نے واپسی کا بغل بجا دیا جب انگریز آئے تو ان کے خلاف ہر علاقہ میں مہر راشتر میسور کرنا ٹک دکن بنگال بیہار عود لکھنو وغیرہ میں لڑائیاں ہوئیں دلی کا براہ نام باش شالم بھی بکسر کے میدان میں انگریز وں سنگی حکومت زندہ باد ٹار کی بک راجستان صفحہ تین سو پچتر حصہ اول ٹار لکھتا ہے اورنگز دراصل راجبوتوں کو سمجھ نہ سکا ورنہ آج تک دلی میں مغلوں کی حکومت ہوتی اگر ہم انگریز راجبوتوں کی خوشحالی کا خیار رکھے تو اگر ہماری حکومت پر تاتاری یا روسی حملہ ہو تو پچاس آزار راجبوت ہمارے ساتھ ہوں اس لیے کالیکار رنجن نے اپنی حالیہ کتاب سٹیٹیز ان راجبوت ہسٹری میں بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہے جن کا شائستگی سے مطلب یہ ہے کہ راجبوتوں نے ملک دشمن حکومتوں کے لیے پالتو جوکیدار کا کردار ادا کیا زمین حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے انسانی مطا عزیز ازادی اسمت اور مذہب کی پروانہ کی راجب صاحب نے لکھا کہ تاریخ میں ہمیں بودھروں کا کردار نظر نہیں آتا آپ کیوں نظر آنے لگا آپ کی نظر میں انگریزوں کی راجبوت رجمنٹ ہے کانوں میں توپوں کی سلامی ہے جو انگریز راجبوت سرداروں کو دیتے تھے اسی عزت افضائی سے راجبوت حقیقت چھپاتے ہیں گوزروں کا کردار یہ تھا ایک بھی گوزر نے اپنی سلطنت علاقہ یا زمین بچانے کے لیے بیرونی حملہ آوروں کی مات حتی اور پچھے کلے ہاں سے نکل گئے تو گوزروں نے چھاپے ماننے شروع کر دئی سلطنت نے دیلی نے اعلان کیا جہاں گوزر دیکھو ختم کر دو جیلم راول پنڈی گجرات سیال کوڑ کے گوزروں نے متعدد مرتبہ قابل و دلی کا راستہ باندھ کر دیا وہ ہندو فدائی گوزر تھے جنہوں نے محمد غوری کو خیمہ میں داخل ہو کر سلطنت جیلم کے گوہ دی مال میں قتل کیا تھا رانہ کے صحیح معنی فیدائی ہے کتاب تو اس کے بابری کے مطابق یہ معمولی بار نہیں تھی اچھا میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ کلیر کرنا ہوں ہمارے ایک سے دوست یہ کہتے ہیں کہ تو اس کے بابری میں اس نے یہ لکھ ہے اسی طریقے سے جو آئین اکبری میں یہ لکھ ہے اور اس کے جہانگیری میں یہ لکھ ہے رانہ علی حسن صاحب مختصر سے الفاظ میں ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے کیٹر کرتے ہیں آپ دیکھئے سنیے گا کتاب جس کے بابری کے مطابق یہ معمولی باہ نہیں تھی کہ بابر کی حملہ اور فوج پر گوجروں نے چھاپا مارا اور اس کے گوڑے اور معیشی چھین کر لے گئے یہ گجرات کے گوجر تھے اسی بھی اکبر نے ان گوجروں کے مقبوزات کو تسلیم کیا یہ نہیں ہے جو ہمیشہ لوٹ مار کرتے تھے آباد ہونے کی ترغیب تھی اب سوال یہ ہے جو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس طریقے سے ہو ہوگا کہ گوجروں نے ان کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تسلیم نہیں کیا اس لئے انہوں مجبورا یہ سارا کچھ کرنا پڑا اس وقت میں جب پورے ہندوستان کے اندر کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا گوجر تھے جو ان کے سامنے اس ٹائم بھی کھڑے تھے حالانکہ تین چار سو سال ہو گئے تھے مسلسل گوجروں کو مارا جا رہا تھا کیونکہ گوجر کا مطلب ہی گریڈ فوریر ہے ایمپرر اکبر بلٹ اپ فورٹ آن اچناب اینڈ میڈ تک گوجر سو ہی 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 دیووٹر ڈو پلندر ڈیویل ہی ای در دلی کے دروازے سرشام باندھ ہو جاتے تھے کھل جی و تغلق دور میں منڈور کا گوجر رانہ ابو پاڑی پر بیٹھا ہوا پر مار گوجر رانہ مارے گئے پشکر میں چیچی گوجروں کو سلطان کی سازش سے کھانے میں زہر دے کر مار ڈالا گیا شیرشاہ نے گنگا جمنا کے دو ابباسے اور زلہ گوڑگوہوں کی پانیوں سے گوجروں کو بے دخل کیا آخر چندیلہ گوجروں گیا تو مار گیا پارسن کے مقام پر دس سال لڑائی پھر لڑائی ہوئی ازادی کے پروانے گوجر قربان ہو گئے لیکن لوگ گتوں میں مر ہو گئے اٹھارہ سو چوبیس میں سہارنپور کے پاس قلعہ کنجا میں گوجروں نے انگریز وں کی سرمور بٹالین کا مقابلہ کی ہے اٹھارہ سو ستاون میں گوجروں کی قربانی کی داستان بڑی تو تو جس کے نتیجہ میں گوجروں پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیا گیا جو ابھی تک لوگ ہمیں سمجھ تھے لیکن ہزاروں سال کی جو سینکڑوں سال کی ہماری جتو جہت ہے زمین کی ازادی کے جنگ اول میں گوجروں کو پود میں برتی کی گیا لیکن اس قانون کو انیس سو چون میں انڈین پارلیمنٹ نے منصوب کی ہے میں آپ کو راجپور اٹھا کر یعش پال مسکور کے الفاظ سناتا ہوں تحریر کی ہے کہ یورپین محققین کہتے ہیں کہ تاریخ در اثر روٹی اور مکھن آف انڈیا میں مسٹر گریرسن لکھتے ہیں کہ ہماریہ پہاڑ میں پھرنے والے خانہ بدوش گوجروں میں چوہان گوجر موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ گوجری زبان راجستان کی زبان تھی جو برج باشا میترا اور میوار زبان سے مماسلت رکھتی ہے راجہ صاحب یہ دودھ فروش بکروال خانہ بدوش گوجر آل شاہی خون جو محمود غز نبی محمد غوری علیہ الدین فیل جی کی یاد دیلاتا ہے اب میری بات سنی آپ نے رانہ پر توجب کی ہے اطلب رانہ علی حسن چوہان صاحب کے نام کے ساتھ جو رانہ لگا اس پہ انہوں نے اپنے قیسن کیا حالانکہ گوجر میں گوت وجے رانہ ہے راجستان مغربی یوپی اور گوالیار کے لوگ گیتوں رزبیاں نظموں اور آکھا گانوں میں پریتوی راج چوہان کو پہ تھورہ اور اس کے بھائی حری راج کو حرہ بولا جاتا ہے حری راج چوہان کے تین بیٹے کلشا راج اور انہوں نے بل ترتیب کے رانہ ٹپ رانہ اور منڈر رانہ گوہ آباد کیا جو اب کس بات ہیں کے رانہ پانی پت کے مشرق میں سات میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے رانہ دیور راج چوہان کے ایک پوتے نے لپ رانہ اور کلشا کے پوتے نے رانہ ماجرہ آباد کیا جدریا کے راستہ بدلنے کی وجہ سے مغربی کنارے یعنی ایک زلہ کرنال میں شامل ہو گیا اور مزید سات گوہ پنجاب میں آگیا جن لوگوں کی زمین دریا برد ہوئی وہ مغرب کے طرف آگے چل کر آباد ہو گئے ان کے گوہ سنتالیس میں ملاقع پٹیالہ میں تھے علاقہ نشہرہ ورکہ زلہ گزران علاقہ مجھود ہے اپدر ایمان کا تعلق کلشان گروانے سے ڈیڑھ سو سال پہلے پنجاب کے زلہ کے گستیر لکھے گئے کلوشری آف ٹرائبز اینڈ کاسٹ پنجاب سفہ تین سو گیارہ حصہ دوم پر تحریک ہے کہ کلشان کا دعویٰ ہے کہ وہ ہرہ چوہان کی اولاد ہیں کلشا راج کے ایک پڑپوتے نے گنڈر روو والی گوہ کی نگری اسی گوہ کے بانی رو کھمبا کا پڑپوتہ رانہ دیر سال مزمان ہوا جس کے پوتے مکہ رو نے مکہ پورا آباد کی اسی گوہ سے مجھ نچ چیز کا تعلق ہے مطلب رانہ علی حسن شوان صاحب گلشن گرانے کے چراسی گوہ جن میں گوکہ پیر یعنی گوک راج کے نام پر موزہ گوہ وان اور پیتھورا کے نام پر پیتھورا گڑ مشہور گوہ ہیں چلنا کے کنارے مگر ابھی کنارے پر 27 گوہ راول گوجر جن کا ہیٹ کوارٹر باپا والی ہے جسے بپالی کہتے ہیں اور جو آپ جو جب تحصیل ہے جانتے ہوں گے کہ چتوڑ خاندان کا بانی باپا راول تھا اسی کنارے پر پانچ گوہ کشان گوجر تھے ان گوجر کے حوالے سے جنرل کنگر نیار کیالوجی سروی آف ان ڈیا صفحہ 61 پر لکھ ہے کہ مہراجہ کنشک کا تعلق کشان گوجر خاندان سے تھا المختصر تاریخی رانہ راول راو راجہ گوجر تھے آپ سے درخواست ہے کہ 1855 سے پہلے کسی راجبود کا نام ماہ حوالہ نوشہ جات رانہ حمد خان وغیرہ نے دو الیکشن لڑے یہ سب پاکشان کے ایک شہر پھول نگر یا جس کا پرانا نام بھائی پھر اس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں سب اشتہاروں میں الیکشن کمیشنر کے دفتروں میں ناموں کے ساتھ چودری لکھ چند سال بعد نور اور ابرانا ایک راجپود گنشام لارڈ کہلاتا تھا نواب خان زادہ مسلمان راجپود چوہان اپنے کو چھوٹ گیا کہتے ہیں بابل نگر میں عباد ہیں مان سن تاریخ میں مرزا راجہ کہلاتا ہے ماشاءاللہ چشمے میں بدور ہاتھی اپنے اپر خوب پانی چھڑکتے لیکن ہاتھی راجپود کہنا چھوڑ دو بلکہ تھا کہنے لوگو چنانچہ کچھ ہندو راجپود آج کر کہلاتے ہیں لیکن لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ راجپود ہیں آخر میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں میرے تین بزرگوں مذکور کا ایک ستیلہ بھائی جو انڈا راجپود تھا جس پہلے اس خاندان کے مسلم راجپود بھائی نے ایک ارسانہ میں لکھا ہے کہ وہ حرہ چوہان کی اولاد ہیں یہ بالکل صحیح ہے میں نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں یہ حقیقت سنی تھی کہ غیر برادری کی عورت سے اولاد راجپود کی حلاتی ہیں لیکن میں نے اس نزاق میں راجپود رنگر گولہ وسی ہم مانا الفاظ ہیں انیسویں صدی تک راجپود خود ان چارہ الفاظ کو اپنی برادری کے نام سے منصوب کرتے تھے آج مارڈرن سبانہ میندرا نہرو کے اولاد جو ایک پارسی سے بیدا ہوئی قابل عزت ہے اور راجپود تو ان سے زیادہ قابل عزت ہے اور وہ عزت ہے یہی بات وضع کرنے کے لئے یہ تحریر پیش خدمت ہے خیر اندیش رانہ علی حسن چوہان اٹھائیس گیرہ انیس سو اٹھانوے کوئی اطلاع چاہیئے تو ضرور لکھیں شکریہ یہ ساری تحریر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد میرا راجبود بھائیوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے لیکن چکہ میرے پاس ان کے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں جن میں وہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں اور یہ تقریبا یہی وہ سارے اعتراضات ہیں جن قرآن علی حسن چوہان صاحب نے شیئر کیا تھا ہماری تاریخ میں ایک اوریجن کے سارے جواب یہ دے چکے ہیں ران علی حسن چوہان صاحب نے بڑی تفصیل سے ڈس کیس کر دیا اوریجن کے مطالق نے اپنی لاس ویڈیو میں بھی کہا تھا اور کسی قوم کی ہزاروں سال کی کسی جگہ پہ تاریخ ملے آپ کو ٹھیک ہے تو وہ 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 لوکل ہی ہوتی ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آتی ہمارے پاس ہماری ستر ہزار سے لے ایک لاکھ بیس ہزار سال تک پرانی تاریخ ہے جس کے امپرنٹس فوٹ پرنٹس آرکیالوجی لینگویز ٹھیک ہے انتروپولوجسٹ ہر حوالے سے حوالہ جات ملتے ہیں اس لیے میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی تاریخ کو لے کے اتنی کنفیوس مت ہوا کریں اس میں مت پھیلائیں بارال یہ مسلسل سفر ہے جس کو ہم جاری رکھیں امید ہے آپ کو میری کابش پسند آئیہ ہوگی شکریہ